سرکاری ملازم کو اور دباتے ہیں جو پندرہ سولہ گریٹ کا ہے چار پانچ سات آٹھ گریٹ کا ہے عام جو آپ کا بزنسمن طبقہ ہے جو کریانہ سٹور میں بیٹھا ہے اس کو آپ دبائی جاؤ لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریعہ فٹ ہو اس سے آپ چار سو چالیس والد بلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اشرافیہ سے ڈرتے ہو پھر آپ کہتے ہو ہم نے عوامی بجٹ بنایا خود آپ کے وزیراعظم فارم 47 والے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پہلے تو کوئی لپا پوتی ہوتی تھی کوئی شرم حیاء ہوتی تھی بندہ کوئی کہتا تھا کوئی بات کرتا تھا کوئی بہانہ بناتا تھا اب کھل ہم کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو ان حالات میں پاکستانیوں آپ سے پوچھنا ہوں دو سال سے تو عمران خان جیل میں ہے پھر آپ کی کہ حالت بدلی آپ کی زندگی بدلی وہ آدمی تو کرونا میں نکلاوا تھا جب دنیا میں کرونا میں بزنس بند تھا ہمارا تین کی جیڈی پی سمول چلنا تھا وہ اس کو مزدور کی فکر تھی اس کو غریب کی فکر تھی غریب کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا یہ ایک سگنفیکیشن ہوتی ہے یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن آپ جو میں عمران خان صاحب کا ایک خاص میسج قوم کو دینا چاہ رہا ہوں چھے جولائی کو ہمارا جلسہ اسلام آباد میں ہمارے سینر وکلا بھی موجود تھے اور آج طویل گفتگو ہوئی خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اس جلسے کے لیے پاکستانیوں خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ چھے جولائی کے اسلام آباد جلسے کے لیے آپ کا پاکستانیوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اور خاص کر اپنے ورکرز تحریک انصاف کے ٹائگرز اور ٹائگریسز کے لیے کر کنان کیلئے کیا میسج ہے خان صاحب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر انہیں کہا علیہ آپ ان کو کہئے آزادی 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 کے لیے ہر قیمت چکائیں گے اور انہیں کہا rule of law اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا حوالہ دیا اپنے میسج میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے پہلے بڑی قومیں اس لیے تباہ ہوئیں کہ طاقتور کیلئے قانون اور ہوتا تھا اور کمزور کیلئے اور ہوتا تھا تو خان صاحب نے مجھے کہا کہ اہلی پاکستانیوں کو کہو کہ ہماری سٹرگل رول آف لاکی ہے کہ طاقتور کو قانون کے نیچے لائیں تو چھے جولائی کے جلسے کیلئے عمران خان کا میسج ہے کہ یہ جولائی حقیقی آزادی کیلئے ہے یہ جلسہ چھے جولائی کا اور ساتھ ساتھ ہماری سٹرگل قانون کی حکمرانی کیلئے ہے رول آف لاکی لئے ہے جہاں طاقتور اور کمزور قانون کے سامنے برابر ہوں گے جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فاروق عاظم نے فرمایا تھا اور اکثر عدالتوں میں لگا ہوتا ہے کہ میرے لئے سب سے طاقتور سب سے کمزور ہے اور سب سے کمزور سب سے طاقتور ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان بڑی ہستیوں کے نقش قدم پہ چلائے جن کی بات عمران خان کرتا تھا جس کو آپ نے آج جیل میں ڈالا وہ وزیراعظم کے کرسی پہ بیٹھ کے قوم کا ڈرس کرتے ہوئے کہتا تھا کہ پاکستانیوں نوجوانوں آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرو ان کی صیرت کو فالو کرو اور اس لئے آج میں نے خان صاحب کو یہ بات پھر یاد دلائی کہ خان صاحب وزیراعظم ہاؤس میں جب فارم فورٹی سیبن کے وزیراعظم شہباز شریف صاحب تشریف فرما تھے ان کی محتوط کی میں میں نے یہ بات کی آپ کا حوالہ دیا کہ ایسی ہال میں اللہ کے سو ناموں کے نیچے جب امت مسلمہ کی لیڈرشپ کو عمران خان نے کھٹا کیا تو عمران خان صاحب نے ایک بات کی امت مسلمہ کو کہ آؤ مسئلہ فلسطین مسئلہ کشمیر اور امت کے مسائل بہم ایک اسلامی بلوک بنائیں اور اس وقت میرے کان کھڑے ہو گئے کہ ابھی عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے یہ بات میں نے قومی اسمبلی میں بھی کی اور آج عمران خان صاحب کو یاد دلائی تو انہوں نے تھوڑا سا تبسم کیا مسکرہ ہے ان کو بات یاد آئی انشاءاللہ انشاءاللہ جلد خان صاحب ہمارے بیچ ہوں گے ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا مشکلات بہت زیادہ ہیں لیکن چھ جولائی کیلئے ہم نے نکلنا ہے پاکستانیوں جہاں جہاں بھی ہو آپ نے اس جلسے کو اگر ہوتا ہے انشاءاللہ جو ہونے والا ہے آپ نے کامیاب بنانا ہے کیسز کے فیصلے قریب ہیں ہم پر امید ہیں کہ عدد کا کیس نزدیک ہے اس کا فیصلہ نزدیک ہے آج ریزرور سیٹ کا کیس بھی سپریم کورٹ میں سنا گیا لگتا ہے ایک یا دو پیشویں میں اللہ کی کرم سے اللہ کی حکم سے ایک انصاف پر مبنی فیصلہ آئے گا پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے قادر ٹرس کیس بھی نزدیک ہے اور الحمدللہ الحمدللہ صد الحمدللہ عمران خان صاحب انہیں کوئی کرپشن نہیں کی انہیں کوئی ظلم نہیں کیا کوئی پراپٹیاں نہیں بنائی کوئی پاکستان سے باہر احساسیں نہیں بنائے لے دے کہ ان کے پاس کیا ملا عدد کیس پندرہ سو سال میں زنا پہ سزا سنی تھی لیکن نکاح پہ سزا نہیں سنی جو یہ فستائی اور ظالم حکومت کر رہی ہے کہ نکاح پہ سزا دینا چاہ رہی ہے انشاءاللہ ان کو اپنے ان مضموم اور قابل شرم کیونکہ مقاصد ہیں جو ان کے عزائم ہیں ان میں ناکامی ہوگی خان صاحب کا پیغام یاد رکھنا ہے پاکستانی آج کا کہ عمران خان کا پیغام ہے آزادی کا اور رول آف لا کا کہ طاقتور کو قانون کے سامنے ہم نے برابر کرنا ہے کمزور کے کہ عام پاکستانی اور طاقتور ترین شخص عدالت اور قانون کے سامنے ایک ہو بھائی جنہ آپ تو خود اندر تھے اور آپ کی موجودکی میں خان صاحب نے ان کا جواب خود دیا ان کا جواب یہ آپ کو سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے پہلے تو یہ کہا کہ جو ان کا کانگریس ہے اس کو آپ منپولیٹ نہیں کر سکتے خان صاحب کے الفاظ تھے کہ وہاں اسرائیلی لابی سب سے مضبوط ہے وہ بھی نہیں کر سکتی تو انہیں کدھر سے کر دیا خان صاحب تو جیل میں پڑے ہوئے ہیں مطلب یہ ہے وہاں سے ڈیمانڈ کیا آئی ہے ڈیمانڈ یہی ہے کہ جناب پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اس میں بڑے بیمانے پیدان لی ہوئی ہے اس ٹھیک الیکشن نہیں ہوا جماعت کے بچے سے بھی پوچھ لیں وہ بھی آپ کو بتا دے گا کسی چائے والے سے دودھ والے سے پوچھ لیں وہ بھی بتا دے گا کہ خان گناہ کتا کوئی نہیں جرم کتا کوئی نہیں ایوی بھردہ پیائے ایوی بھردہ پیائے ایوی بھردہ پیائے پکڑ کے اندر ڈالا بھائے کیونکہ کچھ طاقتور لوگوں کو ناراض کیا ہے خان صاحب نے اور دوسرا جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے دیکھیں اس کا بھی جواب خان صاحب نے خود دیا تین دن پہلے میں دے چکا ہوں تحریک انصاف میں کوئی فاورڈ بلوک نہیں ہے جو فاورڈ بلوک ہوگی عوام اس کو عمران خان صاحب کی محبت کی ہتوڑی سے پارا پارا کر دیں کوئی فاورڈ بلوک نہیں ہے آج خان صاحب نے بات کی انہوں نے کہا کہ دیکھو کوئی گروپ نہیں ہے نقطہ نظر کا ایک فرق ہو سکتا ہے ڈیفرنس آف اپینین ہو سکتا ہے باقی تحریک انصاف میں جو کوئی فاورڈ بلوک بنائے گا وہ اپنی سیاست کا جنادہ خود ہی پڑے گا سرکاری ملازم کو اور دباتے ہیں جو پندرہ سولہ گریٹ کا ہے چار پانچ سات آٹھ گریٹ کا ہے عام جو آپ کا بزنسمن طبقہ ہے جو کریانہ سٹور میں بیٹھا ہے اس کو آپ دبائی جاؤ لیکن جس کی موٹی گردن ہے اور خاص کر جس میں سریعہ فٹ ہو اس سے آپ چار سو چالیس والٹ بلی سے اتنا نہیں ڈرتے جتنا آپ اشرافیہ سے ڈرتے ہو پھر آپ کہتے ہو ہم نے عوامی بجٹ بنایا خود آپ کے وزیراعظم فارم فورٹی سیون والے قومی اسمبلی میں کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے پہلے تو کوئی لپا پوتی ہوتی تھی کوئی شرم حیاء ہوتی تھی بندہ کوئی کہتا تھا کوئی بات کرتا تھا کوئی بہانہ بناتا تھا اب کھل ہم کھلا کہتے ہیں کہ یہ تو آئی ایم ایف کا بجٹ ہے تو ان حالات میں پاکستانیوں آپ سے پوچھنا ہوں دو سال سے تو عمران خان جیل میں ہے پھر آپ کی کہ حالت بدلی آپ کی زندگی بدلی وہ آدمی تو کرونا میں نکلاوا تھا جب دنیا میں کرونا میں بزنس بند تھا ہمارا تین کی جیڈی پی سے ملچال رہا تھا وہ اس کو مزدور کی فکر تھی اس کو غریب کی فکر تھی غریب کے ساتھ بیٹھ کے وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا یہ ایک سکنفیکیشن ہوتی ہے یہ ایک میسج ہوتا ہے کہ آپ کا وزیراعظم آپ کے ساتھ زمین پر بیٹھا ہوا ہے لیکن آج جو میں عمران خان صاحب کا ایک خاص میسج قوم کو دینا چاہ رہا ہوں چھے جولائی کو ہمارا جلسہ اسلام آباد میں ہمارے سینر وکلا بھی موجود تھے اور آج طویل گفتگو ہوئی خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ خان صاحب اس جلسے کے لیے پاکستانیوں خان صاحب سے میں نے پوچھا کہ چھے جولائی کے اسلام آباد جلسے کے لیے آپ کا پاکستانیوں کے لیے اپنی قوم کے لیے اور خاص کر اپنے ورکرز تحریک انصاف کے ٹائگرز اور ٹائگریسز کے لیے کارکنان کے لیے کیا میسج ہے خان صاحب نے ایک لمحہ سوچا اور پھر انہوں نے کہا علیہ آپ ان کو کہیے آزادی 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 کے لیے ہر قیمت چکائیں گے اور انہوں نے کہا رول آف لاؤ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم کا حوالہ دیا اپنے میسج میں